رمضان گدرے گا تو یا ہمارے لئے عید ہوگی یا پھر ہمارے لئے وعید ہوگی جن کی بخشش ہوگئی ان کے لئے تو عید ہوگی خوشی کا دن اور جن کی بخشش نہ ہوئی پھر ان کے لئے وعید ہوگی اس لئے رمضان کے ان باقی ایام کو بہت زیادہ احتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگ کے گزاریں رود ہو کے گزاریں جب دل میں فکر ہوتی ہے نا پھر مانگنے کا طریقہ خود بخود آ جاتا ہے جب بیٹا بیمار ہو نا ہسپیٹل میں تو اس کی ماں کو دعا کا عادب کوئی نہیں سکھاتا ماں کو دعا مانگنا کو دعا آتا ہے وہ جس انداز سے رو رہی ہوتی ہے وہ جس طرح اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی ہوتی ہے میرا بیٹا ای سی یو میں داخل ہو چکا ٹپ ٹپ پانسو گر رہے ہوتے ہیں دعا کی آدھا آپ کون اسے سکھاتا ہے محبت ہوتی ہے دل کو فکر لگی ہوتی ہے اسی طرح جب دل کو فکر لگ جاتی ہے نا کہ وقت تو گزر رہا ہے میں نے کیا کیا اس میں تو پھر انسان کو اللہ رب العزت سے مانگنا بھی آ جاتا ہے کہتے ہیں کہ ایک آرابی تھا تو رمضان مبارک میں عجیب اس میں دعا مانگی کہنے لگا اللہم انکا امرتا بِعِتْقِ الْعَبِيدُ وَنَحْنُ عَبِيدُكَ اے اللہ آپ نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے اس حدیث میں بھی نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو غلام آزاد کرے اس کو یہ عجر ملے گا تو دیکھئے ایک دہاتی شخص ہے کیا دعا مانگ رہے ہیں اللہم انکا امرتا بِعِتْقِ الْعَبِيدُ وَنَحْنُ عَبِيدُكَ فَاتِقْنَا مِنَ النَّارِ فِي شَهْرِ رَمَانَا ہے اللہ اس رمضان کے مہینے میں جہنم کی آگ سے ہمیں آزاد فرما دی اللہ اکبر کبیرہ اور واقعی بات ایسی ہے اس لیے کسی نے کیا عجیب بات کہی اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا شَابَتْ عَبِيدُهُمْ بادشاہ لوگ جوتے ہیں جب ان کی خدمت کرتے ان کا غلام بڑا ہو جاتا ہے وہ پھر اس کو آزاد کر دیتے ہیں آزاد بندوں کی طرح آزاد بنا دیتے ہیں عمر گزار دی اس نے خدمت کرتے کرتے بادشاہ بڑھاپے میں اس کو غلام نہیں رکھتے یہ دستور ہوتا ہے بادشاہوں کا اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا شَابَتْ عَبِيدُهُمْ فِي رِقِهِمْ آتَكُوْهُمْ اِتْقَ اَحْرَارِیمْ بڑھاپا جب ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو عمر گزار دی خدمت کرتے کرتے اب اس کو غلامی سے آزاد کر کے آزاد بندوں جیسے جندگی وَأَنْتَ يَا سَيِّدِ أَوْلَا بِزَا كَرَمَا اے سید اے میرے سردار اے میرے آقا آپ تو اس بات کے زیادہ حق دار ہیں ہم نے بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر لیے نا دل سفید نہ کر سکے بال تو سفید کر بیٹھے کلمہ پڑھتے پڑھتے بوڑے تو ہوئی گئے اے کریم تمہیں حربانی فرما رمضان کے اس مہینے میں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما ہمارے پاس کوئی عمل اور نہیں جو اللہ کے حضور پیش کر سکے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ موت کے وقت اپنے رخصار کو زمین پر رگڑنے لگ گئے اور دعا مانگنے لگے اللہ عبداللہ کے بڑھا پہ پڑھ رہے ہم فرما یہ نہیں کہا کہ میں محدث ہوں یہ نہیں کہا میں نے ہزاروں کو حدیث کا علم پڑھایا یہ نہیں کہا اتنے لوگوں کو ہدایت ملی کوئی عمل اپنا اللہ کے حضور پیش نہیں کیا وہ جانتے تھے اللہ کی عظمت کو وہ پہچانتے تھے صرف ایک بات کہیں ہے اللہ عبداللہ کے بڑھا پہ پڑھ رہے ہم فرما تو اگر بادشاہ اپنے بوڑے غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں تو یہ مولا ہم تو آپ کے نسلی غلام ہیں ہمارے والد بھی آپ کے در سے مانگ کے کھاتے تھے ہماری والدہ بھی آپ کے در سے مانگتی تھی اللہم اینی عبدک وابنو عبدک کیا مانا ہے اس کا یہی تو ہے میرا باپ بھی مانگتا تھا آپ کے در کا میری ماں بھی مانگتی تھی میں بھی مانگتا ہوں اللہ مہربانی کر دیجئے اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے اللہ مہربانی کر دیجئے